موسیقی اسلام علیکم ایسی اس میں سنہ یکوب اور ملکم بیٹھ پر میرے یوٹیوب چینل تو امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا فضل ہے اور آپ سنائیں آپ کا آج کا دن کیسا گزرا جی میرا تو آج کا دن بہت ہی اچھا گزرا تھوڑا بیزی بھی گزرا اور کام کاش بھی تھے تو ظاہر ہے دن تو بیزی ہو گا ہی ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے میں نے ناشتہ وغیرہ بنانا تھا تو اس سے پہلے مجھے یہ ہے باکس فل کرنا تھا میں نے باکس فل کر لیا تھا اور باکس فل کرنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے جہاں پہ میں نے پراتے وغیرہ بنانے تھے یہاں پہ میں سب کے لیے پراتے بلانے سٹارٹ کر دیئے تھے آپ کا آج کا دن کیسا گزرا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے بلوگز اگر اچھے لگتے ہیں تو پلیز یہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آپ کے جو ہے مجھے بتانے سے میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور پھر میں ڈیلی کے بلوگز تو انشاءاللہ ڈالی رہی ہوں تو اسے زیادہ بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے تو میں ڈیلی انشاءاللہ اور مزید سے اچھے سے اچھے جو ہے بلوگز ایڈ کیا کروں گی تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ سبسکرائب کرنے کے پاسے بلکل بھی نہیں لگتے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی روٹی اور روٹی بناتے بناتے جی پراتے کا مو بلکل ہی کھل چکا تھا اور اس کا مو میں نے بند کر دیا تھا اس کا مو ایسے کھلا تھا جیسے کہ ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا مو بہت ہی زیادہ کھل جاتا ہے حد سے زیادہ کہ جو بند کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو ان کا مو بند کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے جی ایسے لوگوں کو کریں اگنور اور اپنی لائف کریں اچھے سے انجوائے جیسے میں نے کیا اگنور پراتے کو اور اس کو ڈال دیا گرم گرم طویب اب یہ جلتا رہے گا اور پکتا رہے گا ایسے ہی ایسے لوگ بھی جلتے رہتے ہیں اور پکتے رہتے ہیں تو ایسے نیگٹیو لوگوں کو کریں اپنی لائف میں سے دور اور ہتم کریں گے ایسے لوگوں کو تو آپ کی زندگی ہوشحال رہے گی تو یہاں بھی بڑھ رہا تھا سب کے لیے ناشتہ آپ لوگوں نے آج ناشتے میں کیا کھایا میں نے تو آج ناشتہ بلکل بھی نہیں کیا تھا کیونکہ میرا بلکل بھی نہیں دل کر رہا تھا آج کل گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں ناشتہ کرنے کا کم ہی دل کرتا ہے دو سے تین دن جو میں نے آپ کو ناند دکھائیں ہیں اس کے بعد تو میرا ایسا دل ہتم ہوا ناشتے سے کہ میرا دل ہی نہیں کیا تو یہاں پہ تواب بلکل ہوشک ہو چکا تھا تو آٹا چپک رہا تھا ہوشک یہ اس لیے ہو چکا تھا کیونکہ کافی دن سے یہ تواب میں نے یوز نہیں کیا تھا اس پہ گھی بغیرہ بھی یوز نہیں ہوا تھا تو اس پہ آٹا چپک رہا تھا جس کے وجہ سے پھر میں نے جلدی سے ہی اس کے دوسری سیٹ پہ گھی کو رکھتیا اور اس کو ٹرن کر کے آٹا کو جو ہے ٹرن کر دیا تھا تاکہ گھی تب ایک اوپڑ لگ جا اور پھر دوبارہ سے روٹی اس کے ساتھ چپکے حراب نہیں ہو آپ کے ساتھ اگر آسا ہوتا ہے تو بتائیے گا کہ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں میں تو یہی کرتی ہوں کہ جب میری روٹی اس سے چپکنا شروع ہوتی ہے تو میں آرام سے اتار کے دوسری سیٹ پہ فٹا پٹ سے گھی رگا دیتی ہوں اور یہ جی ہمارا پراتھا بلکل بن کے ہو گئے تھے ریڈی میں نے سب کے لیے ہی ناشتہ ریڈی کر لیا تھا سوائے اپنے اور سب نے کڑی پکوڑے کے ساتھ ناشتہ کھایا کڑی پکوڑے ہمارے سامنے والے جو ہم سائے تھے ان کے گھر سے آئے تھے اور بہت ہی مزے کے تھے تو میں نے سوچے کہ آج سب کو وہی کھلاتے ہیں اس کے بعد جی دودھ پر سے اس کی جو ہے ملائی اتار رہی تھی میں کیونکہ ماما دیسی گی بناتی ہیں تو اس کے لیے ہم گھر کے ہی جو ہے دودھ جو گھر میں بنایا ہوتا ہے اس کے اوپر سے ملائی رات کی بنی ہوتی ہے تو صبح ہم وہ ملائی اتار کے سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں پھر جب وہ ملائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر گھر میں دیسی گی بناتے ہیں تو جب ماما دیسی گی بنائیں گی میں آپ کو اس کی ویڈیو ضرور دکھاؤں گی کہ گھر میں ہم دیسی گی کیسے بنا سکتے ہیں میری ماما بہت ہی مزے کا گھی بناتی ہیں اور ہم گھر کا ہی دیسی گی یوز کرتے ہیں ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہم باہر سے دیسی گی لے کے آئیں کون کون گھر میں دیسی گی بناتا ہے ہم تو گھر میں ہی بناتے ہیں اور کچھ لوگ مکھن کا نفسن کرتے ہیں دیسی گی کھانا پسند نہیں کرتے پر مجھے مکھن اور دیسی گی دونوں ہی بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد برطن کافی زیادہ ہو چکے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ برطن بغیرہ واش کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ کام باقی رہ کیا تھا جو کہ بھائی نے آکیا بھی ہتم کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے کچھن کی صفائی کرتے ہیں تاکہ بعد میں ان کو کام کرنے کے لیے مشکل پیش نہ آئے تو یہاں پہ میں نے برطن دونے شروع کر دیئے تھے گلاس بغیرہ تھے جو کہ احتیاطاً سب سے پہلے میں گلاس کپس بغیرہ دوتی ہوں کیونکہ مجھے ان چیزوں کے ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے اور یہ ہاتھ پہ بھی لگ سکتے ہیں اس لئے سب سے پہلے میں یہ چیزیں واش کر لیتی ہوں اور کیونکہ یہ اگر سائیڈ پہ ہو جائے تو پھر آرام سے برطن دھول جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے برطن وغیرہ واش کی اس کے بعد کچن اچھی طرح سے میں نے ساف کیا اور اس کے بعد پھر باقی کے کام کی ہے کچن بغیرہ تو ہوس چکا تھا اچھی طرح سے ساف اور صفائی بھی ہو چکی تھی تو مجھے لگ گئی تھی وہ کیونکہ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو آج پھر سے میں نے اپنی وہی واری فروٹ چارٹ کی ریسپی یوز کی اور اپنی فروٹ چارٹ بنا لی تھی اس میں دھولا سا جوس اٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے آرام سے بیٹھ کے فروٹ چارٹ کھائی کافی مزے کی ہوتی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا کیونکہ صبح صبح کھانے کا دل نہیں کھارا تھا اور یہاں پہ میں تقریباً دیر سے دو بجے جو ہے اپنا ناشتہ کر رہی تھی فروٹ چارٹ کا اس کے بعد جی جو باقی کا سمار رہ گیا تھا وہ آ گیا تھا اور بھائی نے اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیا تھا کچن میں یہ سمارٹ ہوت ابھی لگوانا تھا اور یہ اس کے اوپر کا کور تھا جو لگوانا تھا تو میں نے سچا کہ میں تھوڑی در اندر بیٹھ کے ریسٹ کرتی ہوں تب تک یہ کام ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا سٹارٹ کر دیا تھا ٹی وی دیکھتے دیکھتے جی عبدالرحمن آ گیا اور یہ اپنے روی کیوب کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی عبدالرحمن اور دشان اپنے کام کے لیے لگے ہوئے تھے دونوں بیسی تھی اپنے کاموں میں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ میں ان کے ویڈیو بنا رہی ہیں یا نہیں اور عبدالرحمن کو تھوڑی شرم آ رہی تھی کیمرہ کے سامنے دیکھتے ہوئے تو وہ ایسے ہی آپ کو ہائی کر رہا ہے اس کی ہائی ایسے ہی ایکسپٹ کیجئے گا اس کے بعد جی یہ ہمارا کچن تقریباً رڈی ہو چکا تھا الحمدلیلہ اور یہ اس کا جو ہے آپ کو فائنل لک میں دکھا رہی ہیں بلکل صاف کر کے میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہ بلکل ہماری کچن کی فائنل لک تھی اور کچن ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور زشان اس سے بہت زیادہ ہی ہشتا اس کے بعد جی شام کا ٹائم تھا تو ماما نے کہا کہ کچھ سمان لانا ہے سٹور سے تو میں اور عبدالرحمن ہمارے قریب کے ہی سٹور میں چلے گئے وہاں سے ہمیں کچھ سمان لے کیا آنا تھا تو یہاں پہ ہم دکھاتے ہیں کہ سٹور میں ہم نے راستے میں کیا گیا اپنے تشن کی ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں کے سمینگ پول کے بارے میں یہ پاگل ہے گھجب بیجتی ہے بات ہو بیٹی آمیں آدھے نا آپ بتائیں ہم کدھر جا رہے ہیں ہم بیس بھائی جا رہے ہیں ہم تو کیا بتائیں بیس بھائی کدھر ہے ہم میں ایک سپر سٹور جا رہے ہیں جو قریب میں ہی ہے تو آپ کو وہاں جا کے دکھاتے ہیں کہ کیا لینے جا رہے ہیں تو جی یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے کیونکہ ہمیں کچھ سامان لینا تھا مجھے چوکلٹ سپریٹ لینا تھا نیو ٹیلا اور عبد الرحمن کو نوڈلز بگرہ لینے تھے کیونکہ آج ہمارا ہونے والا تاجی نوڈلز چیلنج اور آگے جا کے دیکھئے گا کون اس چیلنج میں جیتا اور یہاں پہ ہمیں چکن سپریٹ ہمارا نہیں ملنا تھا جو ہمیں چاہیے تھا تو پھر ہم ڈیفرڈ ڈیفرڈ جو ہے اس کے فلیورز کافی کمپنیز کے تھے جو ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں ایک مہا وال کے کام کرنے والے سیجنس کیا تو پھر میں نے وہی ورہ لے لیا اور جب گھر آگے ٹرائی کیا تو وہ بھی کافی زیادہ ہی مزے کا تھا یہاں پہ ہم چک کر رہے تھے یہاں پہ اس کے بعد ہمیں نوڈلز بغیرہ کے فلیورز لیے کچھ ڈیفرڈ نوڈلز لیے تھے اور اس کے بعد عبد الرحمان کو کچھ اپنے سنیکس لینے تھے تو عبد الرحمان چل پڑا وہاں پہ اپنے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے اس کو بالکل بھی کچھ پسند نہیں آرہا تھا تو یہاں سے اس نے چپس بغیرہ لی اور سامنے سے جوز لیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس دشان کے لیے بھی کچھ لے لیتے ہیں اور اس کو اس لانٹی بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے اس کے لیے اس لانٹی کے دو تین فلیورز لے لیے تھے اور یہاں سے چیزیں لینے کے بعد ہم نے جانا تھا کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے کیونکہ آج گھر میں سالہ نہیں بنا تھا تو ماما نے مولا کہ آج کچھ باہر سے ہی کھا لیں گے تو یہاں سے ہم چیزیں بغیرہ لینے کے بعد چل پڑے کھانے کے لیے راستے میں عبد الرحمن کو نظر آئے جی برگر والے انڈے والا برگر تو اس نے کہا کہ اسے ایک انڈے والا برگر کھانا ہے تو دیکھئے جی انڈے والا برگر کیسے بن رہا ہے آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی تو جی گھر پہ ہم آ چکے تھے کچھ کھانے کے لیے لے کیا تھے کیونکہ آج کچھ کھانے کے لیے لے کیا تھے کیونکہ آج کچھ کھانے کے لیے لے کیا تھا اور گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو ہم نے سوچھے کہ آج بھی باہر سے کھا لیتے ہیں اور کچھ میں سنیکس لے کیا ہی تھی یہ تو عبد الرحمن کا تھا یہ سنیکس یا دشان کے لیے کیونکہ اس کو سلانٹی پسند ہے اور میں یہ چوکلٹ سپریٹ لے کیا ہی تھی نیوٹیلا مجھے نہیں ملی تو پھر مجھے یہ لانا پڑا اور باہر بہت زیادہ کرنی ہے اور جی ہم لے کیا تھے نوڈلز یہ عبد الرحمن کا جوس یہ ہے جی چیز نوڈلز چیز نوڈلز میرے فیورٹ ہیں اس لیے میں لے آئی اور آج جی ہم کریں گے سپائسی نوڈلز کا چیلنج تو دیکھتے ہیں میں جیتوں گے عبد الرحمن یہ دیکھنے کے لیے ہمارا بھلاک پورا دیکھئے گا آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا تو بھائیس اب ہم کرنے لگے ہیں نوڈلز چیلنج سٹارٹ تم سے نہ ہو پائے گا یہ ہے سپائسی نوڈلز تو دیکھتے ہیں کون جیتے گا اس نے چیلنج کے لیے کرنا کچھ نہیں گیا بس جس نے بانی بھی ریا تو سمجھے وہ ہار گیا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 2 3 start 2 2 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 8 9 9 10 10 10 10 توڑے درو gemeinsam ہم-نڈلس بہت ماسکی ہیں تو آخذ ہی نہیں میرے یہاں گھٹا گیا میرے یہاں گھٹا گیا جو بھی یہاں گھٹا جائے تو یہاں بے عبد الرحمن ہار چکے ہیں نوڈل سیالنج ہم پینر ہے سانا یکو ہمارا چینج ہو چکا ہے ہتم میرے نوڈلز بلکل ہتم ہو چکے ہیں میں نے نوڈلز ہتم کرنے کے بعد پییا ہے پانی اور یہ عبد الرحمن کے نوڈلز کافی زیادہ تھے عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ اس کے فیس پہ کچھ لگ گیا تھا اس لیے وہ نوڈل چیلنج پورا نہیں کر سکا اور یہ نوڈلز بہت ہی مزے کے تھے نیو رامن نوڈلز تھے اور سپائسی بھی کافی زیادہ تھے امید کرتی ہوں آپ نے آج کا بلک انجائے کیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ